امریکہ میں انتخابات مکمل ہوئے وہاں ٹرانسفر آف پار کا سسٹم شروع ہو چکا ہوا ہے پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے دنیا پر کیا اثرات ہوں گے اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے سابق وزیر خارجہ خوشید محمود قصوری صاحب سے بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا تینکیو پلیشر میاں صاحب فرمائیے آپ کے خیال میں دنیا پر کیا اثرات پر عطب ہوں گے ٹرمپ صاحب کے جیتنے کے بارے میں آج کل جو زیادہ تر لوگوں کی نظریں ہیں تو جو یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے اور اسلامی دنیا کو زیادہ انٹرسٹ ہے جو فلسطین کے معاملے میں گزہ میں اور پھر لبنان پہ اسرائیلی جاریت جاری ہے تو ویسے تو خیر سائی دنیا پر اثرات ہوں گے اور خیال تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ اثر چین کے اوپر پڑے گا اور پڑے گا یا نہیں وہ دوسری بات ہے لیکن دنیا کا یہ خیال تھا دوسرا روس کے اور امریکہ کے تعلق آتے پڑے گا تو پہلے تو ہم آ جاتے ہیں یوکرین کی جنگ کی طرف جہاں تک یوکرین کی جنگ ہے اب ہمیں دوں کو شدیہ اندازہ نہیں اس کا پاکستان کے لیے بھی اس کا بہت اس کا کنیکشن اثر ہے یوکرین سے ہم عظیم ہتھیار بھی خریدتے رہے ہیں اور گندم بھی خریدتے رہے ہیں اور روس سے ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں ہم کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ خاص طور پر اس وقت پر جو ہماری اکانومی تھوڑی سی کچھ امپروومنٹ کی طرف جا رہی ہے کہ خدا نہ خاصتہ کو بڑی جنگ چھڑ جائے جو کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے بیانات سے اور جو پچھلی انتظامیاں تھی ابھی بھی ہے لیکن وہ اس کو لیم ڈک کہہ جا رہی ہے اس سطح یہ لگ رہا تھا کہ یہ معاملہ مزید بڑھے گا اور جاتے جاتے انہوں نے اجازت دے دی ہے یوکرین کو کہ وہ جو ویپنز ان کو دیے گئے ہیں میسائلز وہ روس کے اوپر فائر کر سکتے ہیں یعنی کافی دور تک روس کے اندر فائر کر سکتے ہیں اس کا پہلے بھی پریزیڈنٹ بوٹن نے وان کیا تھا کہ اس کو وہ جس ملک کے ہتھیار ہوں گے وہ یہ سمجھیں گے کہ جا رہی ہے تو اس ملک کی طرف سے ہو رہی ہے بہرحال انہوں نے یہ کیا اور کئی لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ یہ پہلے سے فیصلہ تھا لیکن امریکن الیکشن کا انتظار ہو رہا تھا کہ الیکشن ختم ہو جائیں تو پھر یہ اعلان کر دیا جائے لیکن امپورٹن چیز یہ ہے جہاں اعلان انہوں نے کر بھی دیا کہ اب جو صدر ہیں زیلینس کی یوکرین کے ولوڈیمیر زیلینس کی ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ تبدیلی آنے والی ہے اور اگر اب ایفرٹ صرف مجھے نظر یہ آ رہی ہے کہ روس اور یوکرین دونوں کوشش کریں گے کہ جتنی بھی ٹیرٹری لے سکتے ہیں روس تو کوشش کرے گا اور یوکرین کی کوشش ہوگی کہ ان کو مزید ٹیرٹری نہ لینی دی جائے لیکن نتیجہ اس کا ہی کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب جب آ کے کہیں گے کہ جناب بند کرو تو پھر سٹینڈ سٹل اگریمنٹ ٹائپ پہلے ہوگی یعنی کہ جہاں جہاں فوج ہیں وہاں رک جائے تو جس بھی حریف کے پاس جس بھی پارٹی کے پاس علاقہ ہوگا اور علاقہ جو کنٹسٹ کیا جا رہا ہے دونباس کا ریجن ہے ایسٹن یوکرین جس میں زیادہ تر ریشن سپیکنگ آبادی ہے جو ویسے ہی پرو ریشیا ہے تو زیادہ تو وہی کنٹسٹ ہے لیکن پرابلم اس میں یہا رہا ہے کہ امریکہ نے کہا تو یہ تھا اور ان کو فالو کیا تھا نیٹو نے یورپین یونین نے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی ملک کسی اور ملک پہ قبضہ کر لے یہ تو میں اگریمنٹ میں ہوں اور ساری جو لوگ انٹرنیشنل لاؤ میں بلیو کرتے ہیں وہ اس کی مخالفت نہیں کر سکتے لیکن یہ آدھی سٹوری ہے یہ نہیں بتایا جاتا کہ جب وارسوف پیکٹ کو ختم کر دیا گیا تھا اس کے بعد سوویٹ یونین کا انہیدام ہو گیا تھا اور اس سقت لگیے راہا تھا جو نیا روس اُبھر رہا ہے وہ پرو ویسٹ ہوگا اور یلسن صاحب جو صدقے صدر تھے وہ بہت کوشش کر رہے تھے ویسٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرانے کی تو خیال یہ تھا کہ اب اس قسم کی دشمنی جس میں آپس میں ایسے سمجھا جائے جیسے یہ واقعی دشمن ہے یہ اب ختم ہو جائے گا اور ایک قسم کی ان ریٹن قسم کی گیرنٹیز تو نہیں اشورنسز ضرور تھیں کہ نیٹو کو روس کی سرحدوں کی طرف نہیں بڑھا جائے گا اس کی وائیلیشن میں جو ایک انڈسٹینڈنگ تھی انہوں نے نہ صرف بنایا بہت سی ریاستوں کو میمبر بنایا جس کے اندر وہ بھی ریاستیں شامل تھی جو پہلے سوویٹ یونین کا حصہ تھی یا لاتویا لیٹوینیا اسٹونیا اور اور بھی کوشش کی جاری تھی کہ دیگر ریاستوں کو کیا جائے اور یوکرین کو خاص طور پر تو اصل میں جھگڑا یہ تھا اس لیے جو اب پرابلم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب جو کچھ ہو چکا ہے اس میں روس کے پاس ایک خاصہ علاقہ یوکرین کا آ گیا ہے حالانکہ یوکرین کا وہ حصہ ہے جو ہاں روسی آبادی ہے اور پریزیڈنٹ جو پوٹن آئے تھے یہ نعرہ لگا کے آئے تھے کہ وہ اپنے روسی آبادی والے لوگوں کو بچانے کے لیے آئے ہیں بکول ان کے تو اب دونوں سائیڈوں کا کیس تو ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ان سائیڈڈ ہے اب مجھے نظریہ آ رہا ہے کہ جب پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ اعلانات شروع کی ہے کہ وہ ان کو اجازت دیں گے اس سے پہلے اور ملک بھی کر رہے تھے کہ ان کو ہونی چاہیے انہوں نے تو اعلان کر دیا تو اب روس نے اور بڑا حملہ کر دیا میزائلز اور ڈرونز کے ساتھ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس لیے یہ افرٹ ہو رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے سے پہلے جتنا زمین ہو قبضہ کر لیا جائے اپنی پوزیشن بہتر پنا لی جائے میری ذاتی رائی ہے کہ اس کیس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا رول پوزیٹیو ہوگا اور وہ کوشش کریں گے کہ یہ جنگ نہ بڑے یہ پاکستان کے بھی مفاد میں اور دنیا کے بھی مفاد میں اب آپ آ جائیے جو دوسری چیز ہے جس میں ہم سب کو بہت انٹرسٹ ہے اگر انہوں نے وہ بیزائل پھیک دیئے روس پر تو اس کے نتیجے میں تو بہت بڑی تباہی ہوگی اور یہ جنگ پھیل جائے گی جی ہاں اگر انہوں نے وہ پھینکے ہیں اور اسی لیے روس پہلے سے ایک قسم کی انہوں نے پیش بندی کیا ہے کہ بہت بڑا حملہ کیا ہے اور وہ انہوں نے الیٹ کیا ہے ان کو روس تھریٹن کر چکا ہے ایک چیز پہ خدا کرے وہ نہ ہو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ ویسٹرن ایلائیس پہ کوئی نوکلئر اٹیک کر دیں گے لیکن انہوں نے یہ اشارہ ضرور کیا ہے کہ ٹیکٹیکل نوکلئر ویپنز کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا ٹیکٹیکل نوکلئر ویپنز کا مطلب ہے کہ جس چھوٹے سے علاقے اس کو کرس کہتے ہیں جہاں یوکرین کی فوجیں ریشن ٹیرٹری میں ہیں اس کو انہوں نے ایک انڈیکیٹ کیا ہے کہ وہاں وہ اگر نوکلئر چھوٹے ویپنز سے اٹیک کریں تو وہ جتنی فوجیں وائپا اٹھو جائیں گی یعنی اس کا بہت بڑا خطرہ ہے اور یہ خدا کرے کیسا نہ ہو کہ انسانی جانوں کا بہت زیاہ ہوگا لیکن امید یہ کرنی چاہیے کہ پریزیڈنٹ جو ادھر کے یوکرین کے ان کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اب کیونکہ ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس معاملے کو بہت نہ بڑھا جائے کم از کم اقل مندی کا تو یہ تقاضہ ہے اور یہ مزید اس لیے بھی کہ ان کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ جو یورپین یونین اور نیٹو کے بہت سے ممالک ہیں وہ خود اس بات سے نالا ہیں یورپ کے کئی ممالک کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ایکنومک پولیسیز ہیں جس میں وہ صرف چین پہ ہی ٹریف نہیں لگائیں گے بلکہ ان پہ بھی ٹریف لگا دیں گے ان ڈیوٹیز بنا دیں گے تو کئی ملکوں نے اپنے تعلقات روس سے بہتر کرنے کا بھی اشارہ دے دیا ہے یہ چیز بھی کافی اپسٹ کر رہی ہوگی ان کو تکلیف دے رہی ہوگی پریزیڈنٹ یوکرین کو کہ جو یورپ کے ممالک بھی ہیں مثلا جرمنی کے جو چانسلر ہیں انہوں نے پریزیڈنٹ پورٹن سے دو تین دن پہلے ٹیلی فون پہ بات کی جس پہ وہ بہت تل ملائے اور بہت ناراض کی ناراضگی کا اظہار کیا پریزیڈنٹ آف یوکرین نے تو یہ ایسی ساری چالیں چل رہی ہیں یورپ کے مالک بھی چل رہے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کی کیا اکنومک پالسیز ہوں گی ہمیں اکیلا چھوڑ دیں گے اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب ہو سکتا ہے نیٹو کو یہ لہذا چھوڑ دیں اور نیٹو کی طرف ان کی نظریں بدل جائیں تو اس لیے بہت اس دنیا اس وقت بہت ایفرٹس ہو رہی ہیں میں ری الائنمنٹ کا لفظ تو مضبوط ہے وہ تو نہیں میں کہوں گا لیکن بخت لوگ سوچ رہے ہیں کہ ان کی ممکنہ پوزیشنز کیا ہو سکتی ہیں یہ سب اس بات کا تقاضی کرتے ہیں کہ یوکرین بھی زیادہ نہ ڈیپینڈ کرے پریزیڈنٹ بائیڈن کی اشورنسز کیا ہو پر